قرآن حکیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احادیث مبارکہ فقی وسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاء اللہ وآلہ جیت علماء کرام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد علیہ وآلہ 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 آج بیسے تظاہر سرنامے میں بہت تیرے مجھے کلام یاد رہتے ہیں اور میں گفتگو سے زیادہ آپ میرے ناظرین جانتے ہیں اشار پڑھتا ہوں آج میرا دل جو ہے میری فکر پر غالب ہو رہے ہیں آلہ حضرت کے لکھے ہوئے وہ اشار آلہ حضرت امام الشاہ حمد رضا خان فازل بریلوی فرماتے ہیں صبح وطن پہ شام غریبان کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسم منور کی تابش ہے اے جانے جان میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میرا زمزمہ عقیدت میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ان کی امت کا سب سے ادنا سب سے حقیر غلام پیش کریں اور اس کے بعد پروگرام کا آغاز ہوتا ہے انسان کامل صلی اللہ علیہ وسلم پیرے کامل بھی آپ انسان کامل بھی آپ مردے کامل بھی آپ مومنے کامل بھی آپ اتنے عظیم اتنے عظیم اتنے عظیم کہ اللہ نے آپ کو عظیم کہا اللہ نے آپ کو عزت عظیمت اور عظمت کے تاج پہنائے جس کے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ حضرت جس کے آگے سرے سروراں خم رہے اس کا فے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام اللہ پڑ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جسم تبرک کرم چھا گیا روخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرف اٹ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ عنایت پہ لاکھوں سلام جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہز پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام اس انسان کامل کی آج بات کرتے ہیں اور آج انسان کامل میں اصحاب اور رفقہ کی بات ہوگی اللہ اکبر جن کے گداوی شاہنے زمانہ کے لیے شہنشاہ کی حسیت رکھتے ہیں ان کے قدموں سے اڑنے والی جو دھول ہے اس تک بھی ایک ایک تابعی نہ پہنچے تو پھر سوچئے اس کا درجہ کیا ہوگا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جو معاملات اور معاملات ہیں آج اس پر بات کریں گے ملک پاکستان ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے شاہکار ترین بلند پایا علماء ہمارے ساتھ ہیں دانشور ہمارے ساتھ ہیں محقق ہمارے ساتھ ہیں جن میں مفتی محمد سحیل عزمجلی صاحب تشریف فرمائے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب میں آپ یقین کیجئے اکثر محافل و جالس میں کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے شاگرد ہونے میں بھی جو فخر ہے اس کا بھی آپ انگمان نہیں کر سکتے اور ان کے لئے ہمیشہ ایک شیر پڑا سلیقے سے ہواوں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں جن میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب مختلف علوم فنون میں کمال کی دسترس رکھتے ہیں اور مفتی محمد سحیل عزمجلی صاحب اور آپ کے ساتھ میرے اکثر پروگرامز ہوئے آپ کا ایک محبت کا جو تعلق ہے ایک اچھی ایک کیونسٹری اور بہت خوبصورت پروگرامز ہمیشہ ہوئے جب بھی آپ دونوں حضرت شیف لائیں جزاک اللہ آپ دونوں کا کہ آپ دونوں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم انسان کامل میں بہت کچھ آپ سے سیکھ کر اٹھیں گے اور ملک پاکستان نہیں بلکہ دنیا نات کے ایک ممتاز سنہ خان خوشگلو سنہ خان پوری دنیا میں میرے بھائی سے محبت ہوتی ہے اور ہم الحمدللہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں قاری محمد محسن قادری تشریف فرما ہوئے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں قاری صاحب آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زمزمہ عقیدت سے ہو اور اگر میں عرض کروں گا تو آپ کو پتا ہے یا تو میم حا میم دال سنا دیجئے تاکہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل پر خسائل پر بات ہو جائے بسم اللہ روشنی کا ورور ظلمتوں کا زوار آئینہ بھی وہی وہی اخصے جامان کس کا جے کمان میم حا میم دار مم حا میم دار مصطفیہ بے مصار مم حا میم دار مصطفیہ بے مصار مصطفیٰ بے میسا وہ اشارہ کرے تو شجر چل پڑے ہاتھ اُلکے اُٹھے ڈوبا سورج پھیرے چاند دو ٹکڑے ہو کر دوبارہ جھڑے وہ نہ ہو تو رکے گردشِ ماں حسار کس کا آج ہے کبار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسا میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسا اُن کا جود و کرم دشمنوں کو اما دستِ اعجاز دے کنکری کو زبا حق نے بخشی انہیں حکمتِ لا زوار روک دے تو حرام اِذن دے تو حلال کس کا آج ہے کبار میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسا میم حامیم دار مصطفیٰ بے میسا مصطفیٰ بے میسا تُو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تُو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا میری ہر ساس تو میری ہر ساس تو میری ہر ساس تو خون چوڑے میرا تیری رحمت مگر دل نہ توڑے میرا کسائیں ذاتوں ہوں تیری خیراتوں ہوں تُو سخیم ہے گدا تُو کو جا من کو جا تُو کو جا من کو جا تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شعبہ میرا مسلک ورفعنا لکھ ذکر ورفعنا لکھ ذکر ورفعنا لکھ ذکر ورفعنا لکھ ذکر تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینا نہ ہو کیوں پھر تیری خاتل میرا مرنا میرا جھینا یہ زمین بھی ہو فلک سی نظر آئے جو دھنک سی تیرے دار سے میری چادر ورفعنا لکھ ذکر ورفعنا لکھ ذکر ورفعنا لکھ ذکر مفتو 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 عظیم مشیروں سے وہ عظیم ہوتا ہے لیکن یہاں تو مشیر عظیم ہوئے اس ہستی سے اس انسان کامل سے وہ مشیر ہی نہ ہوتے ان میں درک ہی نہ ہوتی فہم ہی نہ ہوتی حکمت ہی نہ ہوتی اگر نبی نہ ہوتے میں نے پچھلی ایک نشست میں ذکر کیا کہ علی کی حکمتوں کا یہ عالم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درکی خیرات ملی نبی سے ہے اگر ہمارا مرکز و محور نبی ہیں تو یہ جو انسان عظیم ہوگا جس کی عظمت بلند ہوگی تو اس کے مشیر بھی عظیم ہوں گے کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے اصحاب اور رفاقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 والٰئی کتب فی قلوبہم الإیمان وآلہ 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 حبیب آپ الآلہ وآلہ 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 وآلہ你們 وآلہ 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 الہ and میرے ترجمہ پیش نہیں کر رہا میں پہلے تمہیدی گفتہوں کروں گا ست کے بعد انشاءاللہ میں تمہینے نبigner میں ترجمہ کی طرف پر آوں گا دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں نا ان کے اردگرد جاہلوں کا بے وقوفوں کا ٹولا نظر نہیں آئے گا بالکل صحیح با اب بظاہر کوئی شخص ہو بڑا کامیاب ہو لیکن اس کے اردگرد اس کی سراؤنڈنگ میں سارے جاہل قسم کے لوگ بے وقوف قسم کے لوگ ہوں تو یاد رکھنا کہ وہ شخص بظاہر کامیاب اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا ہوگا نہیں لیکن وہ کامیاب ہو نہیں سکتا تو وہ حقیقی کامیابی تک پہنچ نہیں سکتا یا ہے بھی تو رہے گا نہیں جی اگر ہے بھی اور اس کے اردگرد جو ہے وہ سراؤنڈنگ میں فضول قسم کے لوگ ہیں جاہل بے وقوف احمق کی فوج زفر موج موجود ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ تباہ و برباد ہوگا اور پھر تاریخ کی سٹیڈی کریں آپ کہ جتنے بادشاہ گزرے جتنے حکمران گزرے جتنے عروج پانے والے گزرے اگر وہ تباہ و برباد ہوئے تو اپنے مشیرین کی وجہ سے ہوئے مشیروں کی وجہ سے ہوئے اپنے ایڈوائزرز کی وجہ سے ہوئے کیونکہ اگر آپ کے مشیر آپ کے ایڈوائزرز اگر بالکل جاہل قسم کے ہیں بے وقوف ہیں احمق ہیں تو وہ پھر آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے یہی بات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھی کہ یا امیر المؤمنین کیا بات ہے کہ آپ جو ہے یعنی سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے فاروق عاظم کا دور ہے عثمان غنی کا دور ہے رضی اللہ عنہ مجمعین آپ کے دور میں جنگ و جدال بہت زیادہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے فرمایا فرق یہ ہے کہ ان کے مشیر ہمارے جیسے تھے ہمارے مشیر تمہارے جیسے ہیں اللہ اکبر اچھا کسی بھی ایک مثال دی آپ نے بڑی مثال دی کسی بھی شخص کے احوال جاننے ہو اس کا کردار جاننا ہو وہ کتنا سکسیسفل ہے اور کتنا زیادہ وہ بہترین کردار کا حامل ہے تو حدیث پاک ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے تو کسی کو جانچنا چاہو تو اسے نہ دیکھو اس کے دوستوں کو دیکھو کہ وہ کیسی صحابت جی اچھا اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کوئی بھی سمجدار شخص بیوقوفوں کو نہ چھوڑے جاہلین کو نہ چھوڑے جاہل بھی اس کے پاس آئے گا لیکن علم حاصل کرنے کے لئے آئے گا علم حاصل کرنے کے لئے وہ اکل حاصل کرنے کے لئے آئے گا وہ مشورہ دینے کے لئے نہیں آئے گا بلکل صحیح وہ اس کے سر پر بیٹھنے کے لئے نہیں آئے گا بلکل صحیح کتنے ایسے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہ جو کان کے اتنے کچھے ہوں جو ان کے ایڈوائزرز ہوتے ہیں جو ان کے کان میں ڈال دیا جائے بس اسے سمجھتے حقیقت یہی ہے وہ تباہی بربادی کے عمیق گھڑے ان کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں بل آخر وہ جا گرتے ہیں لیکن کامیاب آدمی کانوں کا کچھا نہیں ہوگا اور اپنے اردگرد سمجھداروں کو رکھے گا اپنے اردگرد بےوقوفوں کی فوج نہیں رکھے گا کہتے ہیں نا کہ بےوقوفوں کی فوج رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک سمجھدار آدمی رکھ لو ایک سمجھدار آدمی محمد صاحب یہیں پر بریک اور پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا انسان کامل میں مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے بریک سے قبل کے بےوقوفوں کی فوج رکھنے سے بہتر ہے کہ ایک سمجھدار آدمی جو اس پوری فوج پر بھاری اب میں یہاں پر جو بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ بادشاہ جو ہرقل تھا ہرقل بھی کہتے ہیں ہرقل بھی کہتے ہیں جب وہاں پر حبشاہ میں مسلمانوں نے ہجرت کی تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے اور دشمنوں کی طرف سے تھے وہ اور کچھ کفار کا جو وفتہ وہ وہاں پر گئے تو بادشاہ ہرقل نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات پوچھتا ہوں جھوڑ نہ بولنا دس سوالات پوچھے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ ان کی سراؤنڈنگ میں لوگ کیسے ہیں بلکل واہ اور یہ بتاؤ کہ وہ ان کو چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں یا ان کی ساتھ لگے رہے ہیں تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود سچ بولا اور کہنے لگے کہ ان کے ساتھ ابو بکر ہے اچھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو وہ کس سمجھداری میں جن کا شہرہ علم میں جن کا شہرہ اچھا ایک روایت کے مطابق انہوں نے کہا کیونکہ حضرت عمر ایک روایت کے مطابق اس وقت اسلام میں داخل ہو چکے تھے حضرت عمر کا نام لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا نام لیا حضرت مولا علی المرتدہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام لیا اچھا سیدنا صدیق اکبر وہ کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہو بھی کیا ہے کہ نظر الہ بجی رسول اللہ کہ میں ہر وقت چہرہ مصطفیٰ تک تک رہوں فاروق عاظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج کے بعد سے آپ سے زیادہ محبت میں کسی سے نہیں کروں گا حضرت خدیجہ وہ ہے رضی اللہ عنہ بلیقت العرب کہ جب میرے آقا علیہ السلام پر پہلی وحی مبارکہ نازل ہوئی تو پریشانی کے اثار گھر پر آئے تو یا رسول اللہ فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا رب آپ کو کبھی بھی رسوان نہیں فرما سکتا پریشان نہیں فرما سکتا کہ آپ تو اس لئے رحمی کرنے والے بھی ہیں آپ تو میمان نبازی بھی کرنے والے ہیں آپ تو تمام خوبیوں کے جامعے ہیں اور مولا علی المرتدہ وہ ہے کہ جب دشمنوں نے للکارا کہ آپ کے ساتھ کون ہوگا تو لڑکے تھے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو وہ جب بادشاہ ہر کل کے سامنے تنہا علیہ کی ذات جی لشکر رسول کا جب بادشاہ کے سامنے یہ باتیں پیش ہوئیں تو وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہے میں آخر میں ایک بات اصکروں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تنہ تنہا اپنا مشن کامیابی کے ساتھ پورا فرما سکتے تھے لیکن ایسے سمجھداروں کو جمع فرمایا اور تعلیم و تربیت اپنی امت کی فرمائی کہ دیکھو کبھی بھی نہ سمجھوں کو جمع نہ کرنا وفداروں کو جمع کرنا سمجھداروں کو جمع کرنا علموانوں کو جمع کرنا اور ان کی بات کو سننا سمجھنا اور ان کے مشوروں پر عمل کرنا یہ وہ ذات کریمہ ہے صحابہ اکرام جن کے لئے میرا رب فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا یہ اللہ سے راضی ہوئے یہ وہ صحابہ اکرام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی مشیر ایڈوائزرز جن کے لئے فرمایا اولائکہ کتبہ فی قلوبہم الایمانہ وائیدہم بروح من یہی وہ صحابہ اکرام ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان جن کے دلوں میں سبت فرما دیا ہے روح الامین کی جن کی مدد فرما دیا ہے سبحان اللہ بہت خوب میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قاجی صاحب کیا کمال کا کلام کیا مفتی صاحب نے قبلہ نے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں بات ہو رہی تھی اس حوالے سے تو آپ کے سرنامے میں بھی یہ بات چلی کہ جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے صرف قریبی ساتھی نہیں ہوتے بلکہ رفیق سفر بھی ہوتے ہیں اچھا ایک آپ اس کی بات کہ پانچ سو طاقتور ترین لوگ ہوں ایک شخص کے ساتھ اور وہ سب کے سب جاہل احمق اور بےوقوف ہوں اور ایک رفیق آپ کا ہو جو انتہائی حکمتوں کا سمندر ہو دانش مند ہو تو وہ اکیلہ ان سب کو چت کر سکتا ہے اور یہ تاریخ بری پڑی ہے ان چیزوں سے آپ نے جیسا کہ فرمایا تو یہ جو رفیق ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ قریبی لوگ ہوتے ہیں تو راز و نیاز کے بھی ساتھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ خلوط جلوط بھی ہوتی ہے تو یہ کون لوگ ہیں جو آزر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کون لوگ تھے جن کے ساتھ راز و نیاز ہو رہے ہیں رفاقت ہو رہی ہے اور صبح و مساء جی عوض باللہ من الشیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی اللہ وسلم دائماً عبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کل لہمی یا عرب بیبی مصطفیٰ بلغ مقاسدنا وقف اللہ نام آبدا عباسی القرمی بعد حمد و صلاحات کے اللہم آمی مرادر محترم علامہ عمجدی صاحب نے بہت ہی مختصر وقت میں خوبصورت پیرائے میں یہ بتلا دیا ہے کہ مشیر ہوتا کیا ہے اور یہ مشیر جب اس پر نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے تو پھر یہ عشر مباشرہ میں کیسے شامل ہو جاتا ہے کیا اچھی بات یہ رنگ ہے نا اور رنگ اسی وقت نظر آتا ہے جب رنگ ریز وہ ہو جس کو سبغت اللہ کا اثر ہو آئے با اللہ کا رنگ جس کی ہاتھ میں وہ میرے مصطفیٰ کریم ہے اور کوئی نہیں ہے بے شک سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے سبحان اللہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ان کو کس نے عمر کو عمر بنایا ابو بکر کو ابو بکر بنایا عثمان کو عثمان بنایا علی کو علی بنایا کس نے بنایا کس نے بنایا کہاں سے ملے ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے ایک ہی مشل کی کرنے ہم مرتبہ ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں آئے 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 سبحان اللہ تو یہ مشیران اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین جس کے لیے قبلہ علامہ صاحب نے قرآن کریم کی رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کی جو تعبیل و تشریف کیے حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے فرد کو مصطفیٰ کریم کے سامنے یا ان کے اردگرد رکھتا ہی نہیں جس کو وہ ناپسند کرتا ہو آہ بے شک اس لیے ابو جائل موجود تھا لیکن قریب نہیں ابو لاحب موجود تھا لیکن قبیل قریب نہیں یہ اللہ کی رضا ہے اور راز و نیاز کی جہاں تک بات ہے کس نے دیکھا کہ حرام کیا معاملات ہوئے کس نے دیکھا کہ حضرت خدیر رضی اللہ تعالیٰ میری ماں جب زملونی زملونی کے معاملات ہیں تو اس میں راز و نیاز کی کیا باتیں ہوئی کس نے دیکھا کہ جب بستر پر حضرت علی کو سلایا جا رہا تو اس نے خداونی کے ذریعے رسول نے حکم دیا اور کیا معاملات ہوئے ہم نے تو تاریخ کے ایک گوشے کو دیکھا چگ الفاظ کو پڑھا اور ہم نے سوچ لیا کہ بس یہ بات یہاں ختم ہو گئی لیکن مسلحت جو رب کی ہے اور مشیعت جو رب کی ہے وہ کہیں درجہ انسانی عقل سے بلند ترے وہ سمجھ میں نہیں آسکتی جہاں تک کس بات کا تعلق ہے حضور کی نگاہ انور صرف ان لوگوں پر نہیں تھی جو جن کے نام ہم تاریخ میں بار بار پڑھتے ہیں حضور ہر ایک کی صلاحیت کو اس لیے پہچانتے تھے اور پہچانتے ہیں کہ حضور گواہ ہے اور جو گواہ ہو اس کا منصب بڑا اس کا میار بڑا اس کی ذمہ داری بڑی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرصے میں مسلمانوں کی تو بار بار آزمائشیں جنگ خندق ہوتی ہے اور جنگ خندق کے معاملے کے اندر جس وقت یہ معاملات ہوئے اور ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور بنو قریش یا قریش کے قبیلے کو لے کر وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا نام نشان مٹا دیں اور سردی کا یہ عالم حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک سے تڑپ رہا تھا اور سردی کا یہ عالم کہ میں سکر کر بلکل زمین سے چمٹ گیا تھا اور حضور اب نکلے اور نکلنے کے بعد حضور نے ہر ایک کی طرف نگاہ انور کی اور آنے کے بعد کہا کون ہے یہ کون ہے تو حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ حضیفہ کہا حضیفہ کیا معاملہ ہے کہا یا رسول اللہ تعالیٰ میرے ماباپ آپ پر قربان آپ فرمائیں کہا کہ ایسا کر کہ جا کر دشمن پر نگاہ ڈال اور دیکھ کہ اب وہ اگلا عمل کیا کر رہے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حکم سر آنکھوں پر سردی ہے بھوکہ بھی ہوں تو جس وقت وہ اٹھے ہیں تو حضور نے فرما اے اللہ حضیفہ کے سر کی اور اس کے قدموں کے نیچوں کے حفاظت کرنا اس کے دائیں کی اور بائیں کی اس کے سامنے کی اور اس کے پیچھے کے حفاظت کرنا حضیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا دی اور اس وقت میری بھوک غائب ہو گئی سردی غائب ہو گئی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر ابن خطاب ہوں یا حضرتِ بکر صدیق ہوں یا عثمانِ غنی ہوں یہ راز کے ایسے رکھوالے ہیں کہ حضیفہ تو ایک کرن ہے ورنہ ہر صحابی حضور کے راز کا ایسے ہی امانتدار ہے اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے چہروں کو دیکھیں اور ان کے مزارات کی زیارت کریں تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور میرا ایمانِ کامل ہے کہ جو ان بزرگوں کے قدموں کے نشانوں پر چلے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا کیونکہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَئِتُمْ اَحْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ ستاروں کے مانت ہیں جو تم میں ان کے اقتدا کرے گا جو ان کی پیرمی کرے گا اسے ہدایت ہی ہدایت ملے گا اللہ ہمیں ان کے غلاموں میں رکھے سبحانہ بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام جاری تھا پروفیسر ڈاکٹر محمد عمد خارج صاحب کا میں منہمک تھا قبلہ آپ کے کلام میں اور صحابہ اکرام کی گفتگو جاری تھی بریک کے بعد انشاءاللہ ہوتی آپ سے ملقات خوشحام دید ناظرین آپ کا خیر مقدہ ہے مجھے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے حکم کیا ہے اشار کے لئے میں جلدی سے پڑھ کے علماء کی طرف بڑھتا ہوں میں ان کی وجہ سے ہوں درج زیلتین کے ساتھ خدا کے ساتھ صحیفے کے ساتھ دین کے ساتھ یہی بہت ہے زیارت تو ان کی آنکھوں کی مجھے بٹھاؤ مدینہ کے ظاہرین کے ساتھ اور وہ بادشاہ غلاموں میں ایسے رہتا تھا فلک پہ جیسے جڑا ہو فق زمین کے ساتھ سوال کتنے برس تھی زمین رش کے فلک سوال کتنے برس تھی زمین رش کے فلک جواب صرف تریسٹھ برس یقین کے ساتھ جواب صرف تریسٹھ برس یقین کے ساتھ مفتی محمد سویل ازام جدی صاحب قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادی صاحب اور قاری محمد محسن بارے دگر شکریہ ادا کرتے ہوئے آخری سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے خوبصورت شخصیات اور خوبصورت کلاب مفتی صاحب قبلہ میں آزرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت کو جب دیکھتا ہوں دنیا میں کائنات میں کسی کے بھی ایسے رفیق نہیں کسی کے بھی ایسے جانسار نہیں ایک بات ہے جیسے آپ کو جماعت اللہ نے نصیب فرمائی تو یہ جو اصحاب ہیں آپ نے تو ریفرنس بھی کیا ابتدا میں قرآن سے قرآن کی روشنی میں سنت کی روشنی میں ان کے اذکار ان کے مرتبے اور ان کی عظمت بیان ہو میں یہ چاہتا ہوں اچھا ایک تو بات میں اپنے جو پشلی جو باتیں میں نے کی ہیں ارس کی ہیں اس کی کنٹینیوٹی میں پھر ڈاکٹر صاحب نے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بیان فرمایا تو میں یہ ارس کروں گا کہ جو غلط مشہیر ہوتے ہیں ایڈوائزرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا نا کہ یارِ بد یارِ بد یعنی جو بدترین دوست ہو غلط دوست ہو یارِ بد بدتر است از مارِ بد یعنی جو غلط دوست ہیں وہ ساپ سے زیادہ برا ہے کیوں؟ کہ ساپ آپ کو ڈسے گا ڈنگ مارے گا آپ کیا زخم لگائے گا جان کا نقصان ہے لیکن جو غلط دوست ہوگا وہ صرف جان کا نقصان نہیں کرے گا وہ آپ کا ایمان لے کر چلا گا اور یہ بھی کہا گیا کہ لاکھ حکیم سربجے ایک حکیم سربقف یہ جتنے الڈے سیدھے حکم آئے نا ان سب کو جیب میں ڈال ایک حکیم رکھ ایک حکمت والا رکھ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے اس کی بات مان اچھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر اصحاب کی بات ہے تمہیں ایک بات واضح کر دو کہ اصحابِ اکرام میں اہلِ بیتِ اتھار بھی ہیں بے شک اصحابِ اکرام کی بات بھی ہو رہی ہے اہلِ بیتِ اتھار رضی اللہ عنہم اجمعین کی بات بھی ہو رہی ہے اچھا دنیا میں کائنات میں کسی نبی کے ساتھ رہنے والوں کو اصحاب نہیں کہا گیا ان کی اتنی تعریف نہیں کی گئی جتنی میرے مصطفیٰ کے اصحاب کی تعریف کی گئی کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کفار پر بوقتے جنگ انتہائی شدید ہیں کیا بات ہے لیکن آپس میں انتہائی رحم دل ہے کیا بات ہے پھر ان کی نشانی بتائی کہ تراہم رکعن سجدہ کہ تم ان کو دیکھو گے رکع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے واہ اچھا یبتغونا فضلم من ربہی مردوانا ہمیشہ اپنے رب کا فضل تلاش کرتے ہوئے پھر ان کی خصوصیت یہی بھی بتائی سی ماہم فی وجوہیم من اصل السجود ان کے چہروں پر سجدوں کی نشانات ہوں گے پھر اس میں ایک چیز اور بتائی سبحان اللہ ذالک مثلہم فی التورواتی ومثلہم فی الانجیل کہ ان کی مثال ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کی مثالیں فقط قرآن میں نہیں دیں بلکہ تورات اور انجیل میں بھی دیں ہیں اچھا پھر اس میں یہ ایک بات اور بتائی کہ جس طرح کسان جو ہے بیچ بوتا ہے اس کے بعد اس پر محنت کرتا ہے پھر جب بیج جو ہے وہ زمین کو پھاڑ کر پھل کی صورت میں پودے کی صورت میں باہر نکلتا ہے اور پھر وہ اسٹین کر جاتا ہے اس کو دیکھ کر کسان خوش ہوتا ہے تو میرے مصطفیٰ نے ان پر محنتیں کی ہیں ان کو تیار کیا ہے بیا غی سبیہم الكفار تاکہ کفار جل بھن جائیں مصے میں آ جائیں یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ اکرام ہیں قیم عرمایہ یہ کوئی معمولی نہیں ہے یہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب شدہ ہے بے شاء اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے اور کہیں پر فرمایا یہ وہ ہیں جو ایمان سے محبت کرتے ہیں اور جن کے دلوں میں ایمان جو یہ سبت ہو چکا ہے یہ وہ ہیں کہ جو کفر سے عسیان سے تغیان سے نفرت کرتے ہیں اسے مکرو سمجھتے ہیں اور جہاں میرے مصطفیٰ کی بات آ جائے میرے مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے فرمایا کہ میرے اصحاب کی بات ہے اللہ اللہ اصحابی یہ میرے وہ رفقہ ہے وہ مشیر ہیں وہ ایڈوائزرز ہیں کہ ان کے لیے خیر کے سوا کوئی بات اپنے موں سے نہ نکالنا اور یہ وہ چمکتے میں ستارے ہیں کہ فبی ایہم اقتدائتم احتدائتم تو ان میں سے جس کی پیر بھی کروگے ہدایت یافتہ بن جاؤ گے سبحان اللہ راک صاحب قبلہ جب شخصیت کا کمال ہوتا ہے اور یہاں تو اوجے کمال ہے موجے کمال ہے میں کہتا ہوں یہاں تو کمال کمال شروع ہوئی یہیں سے ہوتا ہے ان کے قدموں سے ہوتا ہے تو اس شخصیت کا جو کمال ہے نا اس کے کمال کے اثرات جو ہوتے ہیں وہ اس کے رفقہ میں نظر آتے ہیں اس کے اصحاب میں نظر آتے ہیں کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا پھر انشاءاللہ اجازت حضور کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ گرامی صحابہ اکرام کے حوالے سے جس طرح سے قبلہ برادر محترم انجزی صاحب نے بیان فرمائی ہے ذرا ست توجہ فرمائیں حضور نے ہر فخر کو مٹا کر اپنے قدموں تلے رون دیا اور تربیت ایسی کی کہ کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ماں سوائے تقویٰ کے تو تقویٰ میار زندگی بن گیا اور یہ تقویٰ جو قرآن کریم کی آیت قبلہ نے پڑھی کہ سیمہ فی وجوہ من حسن سجود یہ تقویٰ ان کے چہروں پر محراب بن کر سج گیا سبحان اللہ اور ایسا سجا کہ یہ سجیلے نوجوان وہ بدر کا موقع ہو یا ہنین کا ہو یا کوئی اور آزمائش کا وقت ہو بیٹ کو اگر کھول کے دکھلائے کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں اور ہم دین کے قربانی کے لئے تیار ہیں یا بدر میں وہ ننے ننے شہزادے جو اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو یہ فیضان نظر تھا یہاں کے مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ آداب فرزندی ہے جو نبوت کے فیض سے ان عرب کے ننگے پیر گھومنے والوں کو قیسر و قسرہ کے اہوانوں میں اللہ اکبر کے صداوں کے ساتھ متعارف کرا رہے ہیں کیا آپ بات ہے دکھ سب ہے کوئی جو صحابہ کی طرح اس گرجدار آواز میں یہ بات کر سکے کہ جب کوئی کہنے والا کہتا ہے انہیں لوٹا دو تو نجاشی کہتا ہے کہ میں کیوں لوٹا دوں ان سے حق کی صدا آتی ہے غیر بھی مانتا ہے اور اپنے بھی مانتے سب مانتے یہ تربیت اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی اعتبار سے یعلم ہم الكتاب والحکمہ کے بنیاد پر کس طریقے سے تربیت کی کہ سچ ہو عدل ہو تقوی ہو برابری ہو عورتوں کی حقوق ہو معاشرتی تضادات کا خاتمہ ہو یا معاشی استحقام ہو یا خلفہ راشدین کے دور کو لے جائیے عمر بن عدل عزیز سے لے کر آگے تک دنیا کا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تاریخ چاہے جتنی جھوٹی اپنی لکھ لیجئے آپ اور مسلمانوں پر کتنے ہی الزامات لگا دیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ یہاں کے ہندوستان کے مغل ہو یا عرب میں کوئی حکمرہ ہو کہ کسی نے اس بنیاد پر کہ یہ غیر مسلم ہے اس کے ساتھ ذاتی کی ہو بلکہ یہ تو وہ مسلمان ہے جو حضور کے تربیت یہ آفتہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص آ جاتا ہے جو غلطی کر جائے مسجد نبوی میں تو حضور کہتے ہیں کہ اس پر پانی بہا دو یہ درگزر ہے اس کو ٹالرنس کہتے ہیں ہے کوئی معاشرے کا آج کا ملک کہ کسی عدلیہ میں کوئی شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ تم یہ بتلا ہو کہ یہ اضافی کپڑا کہاں سے آیا اللہ اکبر وہاں تکبر اور انا بولتی ہے اللہ اکبر لیکن یہاں پر مصطفیٰ کا غلام اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہے اللہ اکبر تو معاشرتی طور پر جو آج متمدن معاشرے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں سیولائز سوسائٹی یہ میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں کی دھول کی بھیک ہے جو آج آپ دنیا میں چمکتے ستارے دیکھتے ہیں یہ اسلام کے اصولوں کو لے کر انہوں نے عمل کیا تو وہ کامیاب ہوئے لیکن آج ہم کیا ہیں اپنا محاسبہ خود کریں تو ممکن ہے کہ کلانے والے وقتوں میں صحابہ کے اقتداء کرتے کرتے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر اروج مل جائے کیا بات سبحان اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب قبلہ ڈاکٹ صاحب آپ کا فلک کی قیمتی پوشاک سے نکلتے ہیں پتہ سبھی کو ہے افلاک سے نکلتے ہیں زمانہ جن کو چمکتے ستارے کہتا ہے نبی کے شہر کی وہ خاک سے نکلتے ہیں نبی کے شہر کی وہ خاک سے نکلتے ہیں اپنے مذبان سعید سلمان گلگزاد دیجئے اور ان علماء اکرام کا بارے دگر شکریہ بہت خوبصورت کلام کیا اور وقت دیا قاری محمد محسن قادری سے آپ حضرات کو بھی اور دنیا بھر کے ناظرین کو بھی انشاءاللہ ناتے رسول مقبول سناتے کوئی ملاد سے مطالق ہو یا جو آپ کی طبیعت ہو اسی پر رخصت السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نبی جان کے سردان آئے نبی جان کے سردان جن کا من ہے جگ مگ جگ مگ ان کے سجے گھر بار ان کے سجے گھر بار آئے نبی جان کے سردان تن منوارے سیس نوائے تن منوارے سیس نوائے اور خوشی کے دیپ جلائے اور خوشی کے دیپ جلائے بارا ربی اول کا دل بارا ربی سب سے بڑا تہوار سب سے بڑا تہوار سب سے بڑا تہوار آئے نبی جان کے سردان آئی بلائے ٹال رہے ہو کیسے کیسے پال رہے ہو آئی بلائے ٹال رہے ہو کیسے کیسے پال رہے ہو کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے اس دھرتی پر تم سا پال نہار تم سا پال نہار تم سا پال نہار نبیین کا سر جھک جاتا ہے ولین کا بھی تو داتا ہے ولین کا بھی تو داتا ہے سب سے بڑی سرکار تیری سب سے بڑی سرکار تیری سب سے بڑا دربار سب سے بڑا دربار سب سے بڑا دربار آئے نبیین کے سردار نبیدن کے سردار